اگر آپ سے نمازِ ولایتِ علی صحیح ڈھنگ سیپ نہیں پڑھی جاتی تو آپ لوٹ جائیے اپنی تراوی کی طرف اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد و عطرته الطاہرین اما بعد آج کل سوشل میڈیا پر ایک شخص جو اپنے کچھے پکے ایمان کی دلیلیں دے رہا ہے جسے دنیا شبیر علی وارسی کے نام سے جانتی ہے بہت ہی نازک وقت تھا عالمِ تشیعوں پر اور دنیاِ شیط پر کہ جب ہاتھ میں اصولِ کافی لے کر اور بغل میں بخاری شریف کو دبائے شبیر علی وارسی ہم شیعوں کے ازا خانوں میں دررانہ گھسائے تھے شیعہ قوم اور شیعت اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ کی شکوک و شبہات بھری تقریروں کے استحکام کی ضرورت پڑے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہ حسنِ انتخابِ راہِ صداقت کا جذبہ آپ کی نظر میں مثالِ حُر علیہ السلام ہے یا مسلحتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا فتحِ مکہ کے وقت ابو سفیان کا اسلام ہے جنابِ حُر علیہ السلام نے اقدامِ خیر کے بعد باطل کی راہوں کو پلٹ کے نہیں دیکھا جبکہ آپ کے دل سے ابھی تک شیخ عبدالقادر جیلانی بھی نہیں نکلے میں پوچھتا ہوں شبیر علی وارسی صاحب جس دل میں ولایت کا سورج چمک رہا ہو اس دل میں حسرتوں کے مزار کی خاموش مومبتیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا کرتا جس دل میں آفتابِ ولایت ہو اس میں کسی اور ولی کے تذکرے کی گنجائش نہیں ہوتی میں آپ کی خدمت میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نور ظلمت کو برداشت نہیں کرتا عشق وحدت پسند ہوتا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے ابھی پرانے اسنام کی بو نہیں گئی ہے تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں فقہ جعفری اور مسلک شیعہ اس نعاشری میں ایک مسئلہ متاہرات کے زیل میں بیان ہوتا ہے علمہ تصدیق کریں گے طلاب تائید کریں گے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نجاست خور ہیوان کا استبرہ ہوتا ہے اگر ہیوان جلال جو نجاست کھا رہا ہے اسے پاک کرنا ہو تو اس کے لئے فقہہ نے طریقہ بتایا ہے علماء نے تدبیریں بتائی ہیں اونٹ کو چالیس دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے گائیں بھیس کو بیس دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے بھیڑ بکری کو دس دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے بتخ اور مرغابی کو سات دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے مرغی کو تین دن نجاست سے دور رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ استعمال کے قابل ہوتے ہیں میں آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کا استبرہ کیجئے اگر آپ کے ذہن کا استبرہ ہوتا تو آپ کبھی ممبر رسول پر ایسی روایتیں نہ پڑھتے جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ آغوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ پیشاب کر دیتے ہیں آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر مجمع کو حرامی کہتے ہیں آپ کی ادم استبرائے ذہنی کی یہ دلیل نہیں تو اور کیا ہے شبیر وارسی صاحب جن تختوں پر غسلے میت ہو چکا ہو ان تختوں کو ممبر کی زینت نہیں بنایا جاتا آج مجھے کسی دانشور اور عارف کا وہ فقرہ یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرے مسلک کا انسان آپ کے مسلک میں ملبوس آتے مسلک پہن کر اور لباس عالم پہن کر گھوس آئے تو اسے کم سے کم چالیس سال تک ممبر نہ دیا جائے ورنہ وہ قوم کو گمراہ کرے گا آپ اپنے ذہن کا استبرہ کیجئے دل و دماغ کو آیائے تطہیر سے پاک کیجئے جس طرح آپ نے اپنے تین فٹ کے پیجامے کو تین انچ اور بڑھایا ہے اسی طرح اپنے فکر و نظر کے پیراہن کو ذرا اور طویل کیجئے آپ شیعت کے حوز کوسر میں تسنن کے چھٹے نہ ڈالیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذائقہِ ولا تبدیل ہو جائے ہماری لذتِ مودت میں کوئی خامی آ جائے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں مودبانہ گزارش کروں گا اگر آپ سے نمازِ ولایتِ علی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی جاتی تو آپ لوٹ جائیے اپنی تراوی کی طرف آپ شیعہ قوم سے ملنے والی عزت و توقیر کو اپنے لیے سندِ علم و خطابت نہ سمجھئے ہم اس سائل کو بھی خالی نہیں بھیجتے جو علی کے نام پہ خیرات مانگتا ہو آپ تو گھنٹو گھنٹو تقریر کرتے ہیں لہٰذا میرے ارز کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ مجھے تاجب ہوتا ہے کہ آپ سننی ہو کر اتنے سارے فضائل پڑھتے ہیں اور اتنے فضائل پڑھنے کے بعد بھی سننی ہیں یہ آپ کا دوگلہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے عام کا موسم ہے بازار میں ہر عام کی قیمت اس کی خوبیوں کے اعتبار سے تیہ ہوتی ہے لیکن بازار کی قیفیتِ گواہ ہیں کہ دوگلے عام کی کوئی قیمت نہیں لگاتا اسے صرف اچار میں استعمال کیا جاتا ہے ظالم و مظلوم میں لازم ہے انسان کو تمیز ورنہ مکاری ہے گر دونوں سے یارانہ رہا قرآن مجید میں آپ جیسے حضرات کے لیے فقرہ موجود ہے اگر ایمان کے بعد حقیقتِ ایمان کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کس کے لیے کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو امنو اے ایمان لانے والو ذرا دھنگ سے ایمان لے کر آو لہٰذا استسلام اور ہے اسلام اور ہے ایمان کا دکھاوہ اور ہے حقیقتِ ایمانی اور چیز ہے آخرِ کلام میں اپنی قوم کے ہر فرد سے شکوتاً پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے مسلکی خطبہ جوشِ ولا اور جنونِ محبتِ علی میں کوئی فقرہ اضافہِ عقیدت کا کہہ دے تو ان پر ملنگ ہونے کے فتوے آ جاتے ہیں انہیں اخباریت کے تمغوں سے نواز آ جاتا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر محبت میں بہکنے والے کو اخباری کہا جاتا ہے تو فضائل و حقائقِ آلِ محمد کو کم کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں ابھی ایک بہترین مہم کا آغاز ہوا ہے میں سمیمِ قلب سے شکر گزار ہوں احترامِ ممبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے مگر احترامِ ممبر کے ساتھ اگر تحفظِ ممبر کا ایک پہلو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جائے تو یہ بھی ممبر کے احترام کا ایک حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ نقصان دونوں طرح کے افراد پہنچا رہے ہیں جو آلِ محمد کے حقائق اور عقائد میں کمی کر رہا ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے جو نظامِ اجتہاد اور نظامِ ولایت اور نظامِ مرجعیت کے خلاف جا رہا ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ ایک آیت اللہ کا دشمن ہے دوسرا حجت اللہ کا دشمن ہے میں آخرِ کلام میں دعا گو ہوں کہ خدا وند کریم احترامِ ممبر کے ساتھ ساتھ حفاظتِ ممبر کے اسباب بھی مہیا فرما دیں تاکہ ہر گھسپیٹیا ہر ڈگڈگی بجانے والا ممبرِ رسول تک نہ آسکے وآخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالمين